چالیس روپے مہانہ پر بلنگ کلر کی نوکری سے ہوتلوں کی چین کے مالک بننے والے رائے بہادر موہن سنگو برائے جس شخص نے پہلی بار چالیس روپے ملازمت پر رکھا اسے ہی بعد نے پندرہ سو روپے پر اپنے ہوتیل میں ملازمت دی جن کا ایک کال بہت مشہور ہے کہ اگر آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ صحیح کام نہیں کریں گے لیکن اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو پیسہ خود بخود آ جائے گا ویل سی پاڈکاسٹ ویڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے انسان کے لیے قدرت کا سب سے عظیم تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جیسے چاہے گزارے اس کا اسے اختیار ہے ہر انسان اپنی زندگی کی فلم کا خود ہی ڈائریکٹر، رائٹر اور کمپوزر ہے مگر ساتھ ہی قدرت کا یہ قانون بھی ہے کہ انسان جو بھوئے گا وہ ہی کاٹے گا ایکشن کا ریاکشن اور عمل کا رد عمل لازمی ہے موسموں کی تبدیلی، بیماریوں کا لاحق ہونا، حادثات کا وقوع، قدرتی آفات اور ناگہانی واقعات، زندگی میں اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز یہ سب فطری ہیں اور یہ دنیا میں ہر جگہ اور ہر آدمی کے لیے یقصہ ہیں موسم کسی خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر انگڑائی نہیں لیتا بیماری کسی امیر شہزادے کو دیکھ کر اپنا راستہ نہیں بدلتی رنج و غم اور خوشی و مسررت، رنگ و نسل اور زبان و مذہب کی تفریق نہیں کرتی انہی حالات میں کچھ لوگ ترقی اور کامیابی کے نقطہ اروج پر پہن جاتے ہیں ایک ایسے ہی شخص کی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں رائے بہادر موہن سنگھ ابرائے چالیس روپے مہانہ پر بلنگ کلر کی نوکری سے ہوتلوں کی چین کے مالک بننے والے رائے بہادر موہن سنگھ ابرائے جو چھ ماہ کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے لیکن کامیابی کی ایسی داستان رقم کی کہ ساری دنیا کو متاثر کیا مسلسل محنت سے بیسیوں شہروں میں ہوتیل چینز بنائیں جس شخص نے پہلی بار چالیس روپے ملازمت پر رکھا اسے ہی بعد میں پندرہ سو روپے پر اپنے ہوتیل میں ملازمت دی جنہیں سن انیس سو اکتالیس میں حکومت ہند نے متحدہ ہندوستان کی ہوتیل انڈسٹری میں خدمات کے اطراف میں رائے بہادر کے خطاب سے نوازا یہ کہانی ہے سن انیس سو میں پیدا ہونے والے چکوال کے مہن سنگھ کی جن کا ایک کال بہت مشہور ہے کہ اگر آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ صحیح کام نہیں کریں گے لیکن اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو پیسہ خود بخود آ جائے گا مہن سنگھ نے صحیح کام محنت سے کیا اور کامیاب ہوئے عزت بھی پائی اور بے شمار دولت بھی لیکن یہ سب آسانی سے ممکن نہیں ہوا کوئی شارٹ کٹ نہیں لگایا بلکہ ایمانداری اور محنت سے کام کرنے پر قسمت کے دروازے کھلتے گئے مہن سنگھ نے رسک بھی لیے لیکن پہلے اس شعبے میں مہارت حاصل کی اور پھر سرمایہ کاری کی سردار جی باپ کی شفقت سے بھی اس وقت محروم ہو گئے تھے جب ان کی عمر صرف چھ ماں تھی اور ماں کی عمر سولہ سال جب سسرال میں رہنا مشکل ہو گیا تو ماں باپ سردار اتار سنگھ کا گھر چھوڑ کر واپس مہکے آ گئی ماں اور ننہال والے میٹرک تک تعلیم دلا سکے جو زمانے میں اچھی تعلیم تصور کی جاتی تھی راولپنڈی سے میٹرک کے بعد لاہور میں پڑھ رہے تھے لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے روزگار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور عمرت سر میں اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ گئے کہ شاید یہاں ملازمت مل جائے مگر کہاں ٹائپنگ اور شوٹ ہینڈ بھی سیکھا مگر بات نہ بنی مگر حوصلہ نہ آ رہا اور لاہور میں اپنے چچا کے پاس آ گئے ان کی جوتوں کی فیکٹری تھی جہاں محنت کشی کرنے لگے مگر ابھی قدرت کے امتحان اور بھی تھے چچا کا کارخانہ بھی بند ہو گیا تو واپس گاؤں اپنی والدہ کے پاس چلے گئے ماں نے ان کی شادی کر دی اور عشران دیوی ان کی بیوی بن گئی اب بیوی کی ذمہ داری بھی ان پر آن پڑی تو سالی کے گھر سرگودھا چلے گئے کچھ عرصہ وہاں گزارا لیکن گزر بسر میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا انہی دنوں شملہ میں ایک جونئر کلرگ کی ایک نوکری کے لیے انٹرویو دینے چلے گئے جو کہ وہاں سے چار سو کلومیٹر دور تھا وہاں بھی ناکامی ہوئی مایوسی کے عالم میں ہٹیل دی سیسیل کے بورٹ پر نظر پڑی ہٹیل مینجر دی ڈی 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 گروو سے ملے جو ایک شفیق انسان تھے مہن سنگھ کی داستان سن کر اس انگریز مینجر نے انہیں ہٹیل میں بلنگ کلر کی نوکری دے دی اور چالیس روپے مہوار تنخواہ مقرر کی اور رہنے کے لیے دس بائے دس کا ایک کمرہ لوٹ کر دیا یہ کمرہ خستہ حال تو تھا مگر مہن سنگھ کے لیے نعمت سے کم نہ تھا وہ گاؤں سے اپنی بیوی عشران دیوی کو بھی اپنے پاس لے آئے اور اچھے دنوں کی امید میں کام پر جانے لگے وہ بتاتے ہیں کہ جلد ہی میں نے ہوتیل کے دیگر شعبوں کے معاملات بھی سمجھ لیے تھے ہوتیل کی منجمنٹ بدلی تو میرا شارٹ ہینڈ کورس کام آیا اور نئے منجر ارنس کلاک آگئے انہوں نے مجھے سٹینو اور کیشر کا ہوتا دے دیا ایک روز پندت موتی لال نہرو سسیل ہوتیل میں ٹھہرے پندت جی کو ایک اہم ریپورٹ جلد اور احتیاط سے ٹائپ کروانی تھی میں نے ساری رات جاگ کر وہ ریپورٹ مکمل کی اور اگلی صبح انہیں دے دی تو انہوں نے سو روپے کا نوٹ نکال کر شکریہ کے ساتھ مجھے دیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں جلدی سے کمرے سے نکل گیا ایک سو روپے جسے دولت مند پھینک دیتے ہیں میرے لیے بہت کچھ تھا روپے کی قوت خرید اتنی زیادہ تھی کہ میں نے بیوی کے لیے گھڑی بچے کے لیے کپڑے اور اپنے لیے برساتی کوٹ خریدا کلاک کا Associated Hotels of India کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا تو انہوں نے دلی کلپ کے لیے کیٹرنگ کا ٹھیکہ حاصل کر لیا مہن سنگھ نے بھی ان کے ہاں ملازمت کی پیشکش خبول کر لی ان کی تنخواہ اب سو روپے تھی دلی کلپ کا معاہدہ صرف ایک سال کے لیے تھا اور کلاک نے جلد ہی نئے کاروبار کی تلاش شروع کر دی شملہ میں کارلٹن ہوتیل ختم ہو چکا تھا کلاک اسے لیز پر لینا چاہتے تھے لیکن زامن درکار تھے مہن سنگھ اپنی آبیتی میں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے کچھ امیر رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد حاصل کی اور کارلٹن اب کلاک ہوتیل بن گیا پانچ سال کے بعد کلاک نے ریٹائر ہونے اور ہوتیل کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مجھے یہ کہہ کر پیشکش کی کہ وہ ہوتیل چلانے کے لیے کسی ایسے شخص کو ترجیح دیں گے جو اس کی روایات اور کارکردگی کو برقرار رکھ سکے درکار رکم کے لیے مجھے اپنے کچھ حساسے اور بیوی کے کچھ زیور رہن رکھنے پڑے میں نے کلاک ہوتیل کی ملکیت اپنے ایک مہرمان چچا کی مدد سے سنبھال لی جو ماضی میں بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے مون سنگھ اور ان کی بیوی ہوتیل کے لیے گوشت اور سبزیاں خود خریدتے تھے اور یوں انہوں نے بل میں پچاس فیصد کمی کر لی آہستہ آہستہ دارجلنگ چندیگڑ اور کشمیر میں مزید ہوتلوں کا اضافہ ہو گیا مون سنگھ نے بتایا میں نے اپنے ہوتیل بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پہلی کوشش اڑیسہ کے گوپال پور میں انسی میں ایک چھوٹا سا ہوتیل بنا کر کی ان کا کہنا تھا کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ان کی زندگی میں تقریباً ہر موڑ کسی نہ کسی بابا سے بابستہ رہا سن 1993 میں کلکتہ میں حیزے کی بابا پھیلی تھی آر بینائی ریل اسٹیٹ ٹائیکون سٹیفن ایراثن کا گرانڈ ہوتیل سو سے زیادہ غیر ملکی مہمانوں کی موت کے بعد بند کر دیا گیا تھا لوگ کلکتہ جانے سے ڈرتے تھے اپنے روایتی اعتماد اور عدم کے ساتھ وہ اس ہوتیل کو ایک بہت ہی منافع بخش اور کامیاب کاروباری منصوبے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے سن 1949 میں دوسری عالمی جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی کلکتہ فوجیوں سے بھر گیا برطانوی فوج رہائش تلاش کرنے کی شدید کوشش کر رہی تھی مہنن سنگ نے کہا میں نے فوری طور پر ایک فرد کے دس روپے کرائے کے حساب سے پندرہ سو فوجیوں کے ٹھہرانے اور کھانے پینے کا بندبست کر لیا میں نے پندرہ سو روپے تنخواہ پر مسٹر گروف کو منیجر رکھ لیا وہی مسٹر گروف جنہوں نے چالیس روپے پر مجھے پہلی نوکری دی تھی یہ ہوتیل چلانا ان کے کریئر کا ایک اہم سنگے میل تھا انہیں ہندوستانی ہوتیل انڈسٹری میں خدمات کے اعتراف میں رائے بہادر کے خطاب سے نوازا سن انیس سو تینٹالیس میں مہنن سنگ نے اسوسییٹڈ ہوتیلز آف انڈیا لیمٹیڈ کے حصے خریب کر راولپنڈی، پشاور، لاہور، مری اور دلی میں قائم ہوتلوں کی ایک بڑی چین کا اختیار حاصل کر لیا اور تو اور کمپنی کی ملکیت کے ساتھ ساتھ اب وہ ہوتیل بھی ان کا ہو چکا تھا جس میں انہوں نے پہلی بار ملازمت کی تھی تقسیم کے بعد بھی انیس سو اکسٹھ تک راولپنڈی میں فلیشمنز، لاہور میں فلیٹیز، پشاور میں دینز اور مری میں سیسل اسی کمپنی کے پاس تھے بعد میں اسے اسوسییٹڈ ہوتیلز آف پاکستان نامی کمپنی میں زم کر دیا گیا مگر اس کے اکثریتی شیئرز وہ برائے فیملی کے پاس ہی تھے تاہم سن انیس سو پینسٹھ کی پاکستان انڈیا جنگ کے بعد ان تمام ہوتیلز کو دشمن کی جائدات قرار دے کر ضبط کر لیا گیا صحافی پول لیویس کے مطابق اگرچہ پاکستان کے صدر جنرل زیاو الحق نے مظاہر انہیں واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن مہن سنگھ اور جنرل زیاو الحق کی ملاقات سے پہلے ہی جنرل صاحب کا تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ جہاں بھاگ ہو گئے لیویس لکھتے ہیں کہ مہن سنگھ ابرائے نے ہندوستانی ہوتیل انڈسٹری کو بیسویں صدی کے تقاضوں سے ہمہنگ کیا وہ انڈیا کے کنارڈ ہلٹن کہلائے وہ خستہ حال اور کم قیمت والی جائدادوں کو تلاش کرنے اور ان کی تجدید میں مہارت رکھتے تھے انہوں نے پرانے اور خستہ حال محلات تاریخی یادگاروں اور عمارتوں کو شاندار ہوتلوں میں تبدیل کیا جیسے کلکتہ میں دیوبرائے گرینڈ کاہرہ میں تاریخی مینہ ہاؤس اور آسٹریلیا میں دی ونزر شملہ میں عبرائے سیسل کی عمارت بیسویں صدی کی عوائل میں تعمیر کی گئی تھی وسیع اور پیچیدہ تزین و عرائش کے بعد اپریل انیس سو ستانوے کو اسے دوبارہ کھول دیا گیا انڈیا شرلنکا نیپال مصر آسٹریلیا اور ہنگری میں تقریباً پینتیس لیکشری ہوتلوں کے ساتھ عبرائے گروپ ٹاٹا گروپ کے تاج کے بعد ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی ہوتل کمپنی بن گئی ان کی قیادت میں عبرائے گروپ نے ہوتلوں کا اپنا دوسرا برینڈ ٹرائنٹ متعارف کروایا ٹرائنٹ فائیو سٹار ہوتلز ہیں ایک اور اہم سنگے میل انیس سو چھاسٹھ میں عبرائے سکول آف ہوتل منجمنٹ کا قیام تھا یہ سکول اب دی عبرائے سینٹر آف لرننگ انڈیولپمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور مہمان نوازی کے لیے انتظام میں آلہ میار کی پیشاورانہ تربیت فرام کرتا ہے اپنے ہوتلوں میں خواتین کو ملازمت دینے اور آلہ ترین میار کو یقینی بنانے کے لیے زیلی سنتوں کا قیام بھی ان کے قابل فخر فیصلوں میں سے ایک ہے یہی نہیں عبرائے گروپ نے انیس سو انسٹھ میں پہلی بار انڈیا میں فلائٹ کیٹرنگ سروس میں شروع کر دی مہمان سنگ عبرائے نے انیس سو باسٹھ میں راجہ سبا کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے سن انیس سو سٹھ سٹھ میں لوگ سبا کے لیے انتخابات میں کھڑے ہوئے اور چھالیس ہزار سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے جیت گئے سن دوہزار ایک میں انڈین حکومت نے انہیں ملک کے تیسرے بڑے سیول ایوارڈ پتن بھوشن سے نوازا باچی کرکریہ نے مہمان سنگ عبرائے کی سوانے عمری دیر ٹو ڈریم لائف اف رائے بہادر مہمان سنگ عبرائے کے نام سے لکھی ہے ان کے مطابق ایم بی اے کے بغیر انہوں نے اپنا ہینڈز آن سٹائل اور مینجمنٹ بائی واک تھرو تشکیل دیا انیس سو چونتیس میں شملہ کے پچاس کمنوں والے کلاک کے اپنے پہلے ہٹیل میں انہوں نے باورچی خانے سے مہمانوں کے فلور تک کھانا لے جانے کے لیے ایک لفٹ تیار کی کچن میں چہل کدمی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مکھن کے بچے ہوئے ٹکڑے کودے میں پھینکے جا رہے ہیں اس کی بجائے انہوں نے انہی ٹکڑوں سے بڑی مزہدار اور لذیز پیسٹریاں بنوانی شروع کر دیں وہ اور عشران خریداری پر گہری نظر رکھتے دہائیوں کے بعد تقریباً نوے سال کی عمر میں بھی وہ اپنے بیٹے پرتفی راج بکی کی طویل علالت کے دوران خوشی خوشی کام پر واپس لوٹ آئے انہوں نے دلی کے ہٹیل میں گرم پانی کے تھرمو سٹیٹ کی تھوڑی سی ایڈجسمنٹ تجویز کی مہمانوں نے توجہ بھی نہیں دی لیکن اس سے بجلی کے بل میں نمائیہ فرق پڑا پانی کے گلاس کی سطح سے لے کر گلدان میں گلاب کی انچائی تک وہ سب جانتے تھے باجی کرکریہ لکھتی ہیں کہ وہ واحد غیر شاہی شخص تھے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے فارم ہاؤس میں ہی اپنی شمشان بنوائی تھی ایک پرسکون درختوں سے ڈھکی ہوئی سینڈ سٹون کی جگہ جس پر راجپود طرز کی چھتریاں بنی تھی لیکن اسے 1984 میں اپنے بیٹے تلک راج ڈکی اور چار سال بعد اپنی شریک حیات کے لیے استعمال کرنا پڑا مہن سنگھ نے اپنے پیدائش کے سال کو بھی 1898 سے انیس سو میں بدل دیا تھا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں انیس کی صدی کا فرد سمجھا جائے یہ راز راز ہی رہ سکتا تھا اگر ان کے بیٹے بھکی اپنی خواہش پر قابو پا لیتے انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے اسے ٹھیک کروا دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد کے سو سال بغیر کسی جشن کے گزر جائیں رائے بہادر مہن سنگھ ابرائے نے 104 سال کی عمر پائی اور ان کا فلسفہ درست ثابت ہوا کہ اگر آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ صحیح کام نہیں کریں گے لیکن اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو پیسہ خود بخود آ جائے گا قسمت کی ستم ذریفی ہے آج کا انسان شاٹ کٹس ڈھونتا ہے اوور نائٹ ریگز ٹو رچز کی کہانیاں بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے وہ محنت نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ قسمت کی دیوی مہربان ہو کر اس پہ مسکرائے اور بغیر کسی محنت کے بغیر کسی سٹرگل کے بغیر کسی قربانی کے وہ رات و رات امیر ہو جائے کسی کی کوئی بھی اخلاقی باؤنڈریز نہیں ہیں پیسہ سب کا دھرم ہے ایمان ہے اور پیسے کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے کامیابی سے پہلے ناکامیوں کو گلے نہیں لگانا چاہتے ان ناکامیوں سے سیکھنا نہیں چاہتے ان میں مستقل مزاجی نہیں ہے ان میں صبر نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے اور وزدم جو کہ میرے خیال میں اس طور میں ناپید ہو چکی ہے ہمارے ہاں لوگ انٹیلیجنٹ تو ہیں وائز نہیں ہیں ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف پیسے کی حصول کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں نہ ان کا کوئی دھرم ہے نہ ان کی کوئی نیشنالٹی ہے نہ ہی ان کو انسانیت سے کچھ لینا دینا ہے ان کو صرف اور صرف پیسے سے پیار ہے اگر آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ صحیح کام نہیں کریں گے لیکن اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو پیسہ خود بخود آ جائے گا